اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیو شبیر یوٹیوب چینل ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم تمام سرکاری ملازمین کے ٹائم اسکل پروموشن کے بارے میں بتائیں گے ناظرین کیونکہ حکومت کے طرف سے اب تمام سرکاری ملازمین کو گریڈ ایک سے لے کر گریڈ سولہ تک کے ملازمین کو ٹائم اسکل پروموشن دینے کے لیے مندوری دے دی ہے اور اس کے لیے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے تو وہ نوٹیفکیشن ہم آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں ناظرین یہ نوٹیفکیشن گورنمنٹ آ پاکستان فنانس ڈھویزن ریگولیشن ویڈ کی طرف سے اٹھائیس میں دو ہزار بائیس کو یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور اسے نوٹیفکیشن کے مطابق جو سبجیکٹ میں لکھا گیا ہے پالیسی فار گرانٹ آف دی ٹائم اسکل ٹو سیول سرونٹس آف بی پی ایس ون ٹو بی پی ایس سکسٹین ٹو آف آل سیول سرونٹس آف دی فیڈل گورنمنٹ آ پاکستان سو وہ تمام فیفا کی ملازمین جو گریڈ ایک سے لے کر گریڈ سلا تک کے ملازمین کے لیے ٹائم اسکل دینے کے لیے ایک پالیسی ایک ایوہ ہے وہ منظور کر دی ہے تو ناظرین سبجیکٹ کے نیچے جو لکھا گیا ہے کہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زیر دستخط کو بتانے کی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پرائم منسٹر نے بی فا کی ملازمین کو یعنی گریڈ ایک سے لے کر گریڈ سلا تک کے ملازمین کے لیے ٹائم اسکل پروموشن دینے کے لیے منظوری دے دی ہے اور وہ نیچے دیے گئے پیٹرن کے مطابق ٹائم اسکل دیا جائے گا وہ نیچے جو پیٹرن دیا گیا ہے اس کے مطابق جو پہلا ٹائم اسکل ملازمین کو دیا جائے گا تو یہ پیٹرن ہے جو پہلا ٹائم اسکل ہوگا وہ دس سال کے بعد ہوگا یعنی اپائنمنٹ کے بعد ہوگا یہ لیندھ آب سروس کو اس کو دس سال ہو چکے ہوں تو اس کو یہ ٹائم اسکل مل سکتا ہے جو پہلا ٹائم اسکل ہے جو دوسرا ٹائم اسکل ہے وہ پہلے ٹائم اسکل لینے کے بعد آٹھ سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو دوسرا ٹائم اسکل دیا جائے گا اور جو تیسرا ٹائم اسکل ہے وہ اس وقت دیا جائے گا جب وہ دوسرا ٹائم اسکل پروموشن لینے کے بعد وہ تیسرا دیا جائے گا سنر یہاں جو تیسرے ٹائم سکل میں جو آٹھ سال دیے گئے ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ ہیں یہاں حکومت کو چاہیے تھا کہ آٹھ سال سے کم کر کے پانچ یا چھ سال کرنے چاہیے تھے تاکہ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا لیکن یہاں جو دوسرا ٹائم سکل اس میں بھی آٹھ اور جو تیسرے ٹائم سکل اس میں بھی آٹھ ہے تو یہاں کنفیجن اپنی جگہ میں موجود ہے اگر تیسرے ٹائم سکل میں دوریشن کو کم کر کے پانچ یا چھ سال کیا ہوتا تو یہ اچھا تھا اور یہ ٹائم سکل کے لیے اور یہ ٹائم سکل دینے کے لیے نیچے کچھ شرائط کنڈیشن دی گئی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نوٹیفکیشن میں تو جو یہ پیٹرن کے مطابق دیا جائے گا اور یہ تمام ملادمین کے جو آہ جو پروموشن ٹائم سکل ملے گا اور وہ پروموشن اور وہ ٹائم سکل جب اگر وہ ٹائم سکل پروموشن آہ فرسٹ جون سے لے کر تیس آہ نوبر تک ملتا ہے تو اس کو وہ اینیوال انکریمنٹ نہیں مل سکتی اگر وہ چاہے تو اس کو آہ کنٹینو کر سکتے ہیں جا وہ پرانی پالیسی کے مطابق اینیوال انکریمنٹ لے کے پھر وہ اپلائے کر سکتے ہیں اگلے سال کے لیے تو یہ وہاں آپشن موجود ہے اور اس کے لیے جو ایسی آر وغیرہ ہوتی ہیں وہ جو ہے ٹائم سکل کامیٹی بنائے جائے گی اور وہ ان ملازمین کے جو پروموشن ملدہ ہے تو ان کے وہ ساری ایسی آر وغیرہ بھی ان کو مینٹین کرے گی اور جو ڈپارمنٹ جو افناس ہوتے ہیں وہ سارے ان کو وہ فکس کرتے ہیں ان کے تنخواہ کو فکس کرتے ہیں اور اس کے جو پروموشن ہے یہ ایکچول پروموشن نہیں ہے اس کو پروموشن نہیں کیا جائے گا اور دوسری بات کے ناظرین یہ کہ پاکستان کے روسم گداوی جو سولہ گریڈ کے جو گزر ایڈ ملازمین ہے وہ ان کو سرویز اسٹرکچر کے تحت پروموشن ملتا ہے لیکن یہاں بھی وہ بات نہیں کی گئی ہے کہ آیا سولہ گریڈ والے جو گزر ایڈ ہوتے ہیں جو باقی گریڈ ایک سے پندرہ تک وہ نان گزر ایڈ ہوتے ہیں باقی سولہ سے لے کر بائیس گریڈ در گزر ایڈ ہوتے ہیں تو یہاں اگر ان کو یہ ٹائم اسکیل ملتا ہے یا نہیں یہ تو آگے چل کر پتا چلے گا لیکن جو سولہ گریڈ والے چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے صوبائی ہو ان کو سرویز اسٹرکچر کے مطابق پروموشن ملتا ہے لیکن یہاں آہ سولہ گریڈ کو منشن کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی آہ ٹائم اسکیل پروموشن ملے سنار یہ کچھ مین آہ جو پوائنٹ سی تھی جو آہ ٹائم اسکیل پر وہ لاغو ہوں گے تو اس پر وہ عمل کر کے پھر ٹائم اسکیل پروموشن دیا جائے گا سنار برحال یہ خوشی کی بات ہے کہ وفاقی حکومت نے سرکار ملازمین کو یہ ٹائم پروموشن ٹائم اسکیل پروموشن دینے کے لیے یہ منظوری دے دی ہے اب اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور اب وہ ان تمام سرکاری ملازمین کو آہ جن کو یہ ٹائم اسکیل پروموشن کو لے کر پریشانی تھی اب ان کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اب وہ جتنا بھی ان کو آہ سروس ہو چکی ہے یا جتنی بھی لینٹ آب سروس ہو چکی ہے تو اب ان کے پوری جو ہے سروس ہے اس میں تین وہ مرتبہ یہ آہ ٹائم اسکیل پروموشن حاصل کر سکتے ہیں سو دس سال آٹھ سال اور اس کے بعد آٹھ سال تو وہ اگر میں یہ آتے ہیں تو ان کو وہ تین بار وہ ٹائم اسکیل پروموشن حاصل کر سکتے ہیں اور جیسے ہی ان کو ٹائم اسکیل پروموشن دیا جائے گا تو ان کی وجہ سے ان کے تنخواہوں میں خاطرخواہ اضافہ بھی ہو جائے گا جسے وہ اپنی زندگی کو بہتر نمونے گزار سکتے ہیں سوناری امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ سرکاری ملازمین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیو دکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنے اللہ نگابان